نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ایٹ نائن آپ کے ساتھ میں ہوں اب شیک کاتیا یا نگلے آدھے گھنٹے میں ہم آپ کو دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبریں دکھائیں گے وہ بھی بینا بریک کے راحل گاندھی کی خبر سے شروعات کرتے ہیں راحل گاندھی بینگلورو میں پہنچے اور وہاں سٹوڈینٹس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اس دوران راحل گاندھی کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا راحل بینگلورو کے ماؤنٹ کارمل کالیج میں چھاتھوں سے بات کر رہے تھے بات چیت کے دوران انہوں نے موڈی سرکار کی کچھ یوجناوں کا ذکر کیا لیکن اس وقت جھےپ گئے جب امید سے اُلٹا جواب ملا باہر نکل کر راحل نے صفائی بھی دی پہلے بھی کئی مدوں پر راحل کو کرکیری کا سامنا کرنا پڑا ہے ایک مہی دوہزار پندرہ کو راحل نے نیپال بھوکم پیڑیتوں کے لیے موبائل سے دیکھ کر سندیش لکھا جس کا کافی مزاگ بنا تیرہ آگست دوہزار پندرہ کو مانسون ستر کے دوران راحل کے ہاتھ میں بھاشن کے پوائنٹس والی پرچی کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی نو جولائی دوہزار چودہ کو راحل گاندھی سنسط میں بحث کا دوران سوتے ہوئے کیمرے پر ریکارڈ ہو گئے اور بی جے پی نے راحل گاندھی پر چھٹکی لی تو کانگریس نے آج بھی ان کی پیٹ تھپ تھپ آئی آج جب بچوں سے رہو نے پوچھا کہ سوچھ بھارت اور میکن انڈیا کام کر رہا ہے تو بچوں نے کہا کہ ہاں کام کر رہا ہے یہ دکھاتا ہے کہ ہندوستان اور راحل گاندھی دونوں الگ الگ طریقے سے سوچتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ پہلی بھار شاید کسی راجنیتک نیتہ نے اس کھلے من سے اور بغیر پلانٹڈ پرشن کے سیدھے سوال پوچھے اور سیدھے جواب دیئے راحل ان سے بات چیت کرنے آئے تھے تو پھر انہوں نے راجنیتک مددے کیوں اٹھا ہے ماؤنٹ کارمل کالیج میں چھاتروں کو سمدھت کرتے ہوئے راحل گاندھی نے کیندر سرکار پی اے موڈی پنیشانہ سادہ اور صحیح شنطہ کے مددے کو بھی اٹھایا راحل نے کہا دادری کان اور ہریانے میں دلید بچوں کی موت سرکار کی ماں سکتہ درش آتا ہے راحل نے کہا کیندر سرکار کا دھیان سکھا سواست اور نوکریوں پر نہیں پانچھے سوٹ بوٹ والوں پر ہے راحل نے کہا کی پی اے موڈی سوستے ہیں کہ ایک آدمی دیش کو بدل سکتا ہے جو کی غلط ہے سنسد کے شیط کالین ستر کو لے کر سرکار کی قواید شروع ہو چکی ہے سرکار چاہتی ہے کہ یہ ستر اچھے سے نپٹے کل شروع ہونے والے اس ستر سے پہلے آج دلی میں سرکار نے سرودلیے بیٹھا کی کیندر سرکار کی گوشش ہے کہ شیط کالین ستر میں سنسد میں کامکاش ٹھیک طرح سے ہو سکے اور یہ ستر مونسون ستر کی طرح برباد نہ ہو اس کے لئے سرکار وپکش سے سہمتی بنانے کی کوشش کر رہی ہے سرودلیے بیٹھاک میں آٹکے ہوئے ویدھےکوں پر چرچہ ہوئی جو ویدھےک ستر میں اہم ہیں ان میں جی ایسٹی بیل اور ریال اسٹیٹ ریگولیشن بیل سب سے اوپر ہے مونسون ستر میں لوگ سبھا میں صرف 48 فیصدی اور راجہ سبھا میں کیول 9 فیصدی ہی کام ہو سکا تھا مونسون ستر بھومی ادھگیرہنڈ بیل للت مودی وسندر راجے سوشما سواراج ویواد اور ویاپم گھوٹالے کی بھیٹ چڑ گیا تھا جب مکشمیر کے کپوارا میں آتنکیوں نے آج سینہ کے کیم پر حملہ کر دیا اس میں ایک سینک شہید ہو گیا ایک ناغرک کی بھی موت ہوئی وہیں مٹھ بھیڑ میں تین آتنکی مارے گئے آج سبح 6 وزہ آتنکیوں نے کپوارا میں LOC سے لگے تنگھار میں سینہ کے کیم پر حملہ کیا آتنکیوں نے جس کیم پر حملہ کیا وہ اکتتس گورخہ رائفلز کا ہے آتنکیوں نے سینہ کے اوائل ڈیپو کو بھی بم سے اڑا دیا حملے کی ذمہ داری جیش محمد نے لی ہے جیش محمد کے پروکتہ نے فون کر حملے میں تین آتنکیوں کے شامل ہونے کی جانکاری دی جیسے محمد نے جس کیم پر حملہ کیا ہے وہ اکتتس گورخہ رائفلز کا ہے پٹنا سے حیران کرنے والی تصفیریں سامنے آئیں آستہ کے نام پر یہاں سردھالو جان سے کھلواڑ کرتے نظر آئے ہیں پل سے گزرتی ٹرین اور ٹرین کی چھت پر سوار یاتری ٹرین پوری رفتار سے جا رہی ہے اور اس پر سیکڑوں کی سنکھیاں میں یاتری سوار ہیں کئی یاتری ٹرین کے دروازوں اور کھڑکیوں سے بھی لٹکے ہیں چوکانے والی بات یہ ہے کہ پلس کی موجودگی میں یہ لوگ ٹرین کی چھت پر سوار ہو گئے کارتک پورلما پر گنگا اسنان کرنے کے لیے لاکھوں شردھالو دور دراز کے علاقوں سے پٹنا پہنچے اس کے علاوہ 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 وارانسی حردوار سمیت کئی شہروں میں شردھالو نے گنگا اسنان کیا کارتک ماس کے شکل پکچ کی پورلما کارتک پورلما کہی جاتی ہے مانتا ہے کہ کارتک پورلما پرسنان دانہون ید کرنا شب ہوتا ہے فلم اپینیتہ آمیر خان نے دیش میں بڑھتی اسحشنطہ والے بیان پر اب بھی قائم ہے لیکن دیش چھوڑ کر جانے والی بات پر آمیر نے کہا ہے کہ انہیں ہندوستان میں پیدا ہونے پر گرب ہے نہ تو وہ اور نہ ہی ان کی پتنی دیش چھوڑ کر کہیں جائیں گے حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی بات پر قائم ہے لیکن آج ہم کشمیر پندیتوں کے اس احنیت درد پر دکھائیں گے جس پر آمیر خان اور بدھی جیویوں کی پوری جماعت اسحشنو بنی ہوئی ہے یہ آمیر خان کے فلم گجنی کا وہ درش ہے جس میں آمیر کی شوٹ ٹم میموری لاؤس کی بیماری کا پتہ چلتا ہے فلم گجنی کے شوٹ ٹم میموری لاؤس والا یہ درش ہے آج کے ماحول میں بالکل سٹھی گا اس درشت کو دکھانے کے پیچھے لاکھوں کشمیری پندیتوں کے اس درد کو بتانا ہے جن کے درد پر آمیر خان اور دیش کے پدھی جیویوں کی میموری لاؤس ہو گئی ہے انہیں آج کی تتھاکتت اسحشنوٹا دکھتی ہے لیکن دشکوں سے اسحشنوٹا کا دنچ جھیل رہے کشمیری پندیتوں کے درد پر ان کا میموری لاؤس ہے میں پچھلے بائیس سال سے گراؤنڈ زیرو پہ ہوں میں کبھی کسی کو میں ملتا رہا تھا ہوں لوگوں سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا چلے آپ کے ساتھ آئیں گے جب یہ نرسنگھار ہوا تب تو یہاں بہت سارے نیتا ہمیں دیکھنے کو ملے تھے بتاتے ہیں بہت سارے آئے اس کے بعد پھر کوئی بڑا نیتا آئے دیش کا یہاں پر یہ کہنے کے لیے کہ کشمیری پندیتوں کو بسا لو آپ کے پڑوسی مارے گئے تھے ان لوگوں کو بسانے کے لیے ہم کچھ کام کریں گے کشمیری پندیتوں کا درد نہ آمر کو دکھا ہے نہ ہی ان بدھی چیویوں کو جنہوں نے اسحشنطہ کے نام پر اوارڈ واپسی کی چھڑی لگا دی ہے یہاں تک کہ آمر سے جب دنگوں پر سوال کیا گیا تو انہوں نے پرانی باتوں میں جانے سے انکار کر دیا حالانکہ موجودہ سامے میں انہیں اور ان کے پریوار کو آس سحشنطہ کا دھر بہت ستا رہا ہے آمر کان کی پتنی کو آج در لگ رہا ہے وہ دیش چھوڑ کر جانا چاہتی ہے آمر اگر اپنی میموری پر تھوڑا زور ڈالیں تو انہیں یہ احساس ہوگا کہ ڈر اسے کہتے ہیں جو گھاٹی میں کشمیری پندیتوں کی ساتھ ہوا ڈر اسے کہتے ہیں جب ساٹھ دنوں میں تقریبا دو لاکھ کشمیری پندیتوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر شرنانتی بننے کو مجبور ہونا پڑا اور سرکار چکچاپ دیکھتی رہی آس سحشنطہ پر دیش کی سب سے پرانی پارٹی کانگریس کے اپادھیکش راہل گاندھی بھی گیان دیتے ہیں لیکن کشمیری پندیتوں پر وہ بھی چکپی ساتھ دیتے ہیں انٹولرنس کی بات میں نے یہاں اندر بھی کہی میں نے کہا ہندوستان کا مطلب live and let live مگر بی جے پی کی سوچ آر ایس ایس کی سوچ ایک ہندوستانی کو دوسرے ہندوستانی سے لڑانے کی ہے کل سے سنسطہ کا شیطکالی ستر شروع ہو رہا ہے کئی دلوں نے تتھاکتت اسحشنطہ کے نام پر سنسطہ میں بحث کی مانگ کی ہے لیکن سوال اختتا ہے کہ کشمیری پندیتوں پر اسحشنطہ بریگیٹ کی میموری لاؤس کیوں ہو جاتی ہے آج دیش میں آمر کو اسحشنطہ دیکھ رہی ہے لیکن کشمیری پندیتوں پر آمر گجنی کیوں بن رہے ہیں اس ویباد کے باوجود بولیوڈ ایکٹر آمر خان اپنے اسحشنطہ والے بیان پر اب بھی قائم ہے آمر خان نے کہا میرا اور کرن کا نا ابھی نابوش میں بھارت چھوڑ کر جانے کا کوئی ارادہ ہے میری آلوشنہ کرنے والوں نے یا تو میرا انٹرویو دیکھا نہیں یا پھر وہ جانبوش کر میری باتوں کو غلط ڈنگ سے پیش کر رہے ہیں میں اس انٹرویو میں کہی گئی ایک ایک بات پر قائم ہوں جو لوگ میرے خلاف بیان دے رہے ہیں وہ میری آلوشنہ کر کے میری باتوں کو صحیح ٹھہر آ رہے ہیں آج شفصینا نے بی مک پتر سامنا کے ذریعے آمر خان پر نشانہ زادہ تھا سامنا میں شفصینا نے آمر خان کو ایڈیٹ رنشورداز بتایا سامنا میں لکھا آمر دیش کے پیسے پیسے کے حساب دیں پھر دیش چھوڑنے کی بات کریں آمر خان پر راجنیت بھی جاری ہے بی جے بی کا رخ تھوڑا سخت دکھا وپکش نے آمر کو پورا سمرتھن دیا جو ہم نے کہا نا جو فیبریکیٹڈ پولٹیکل پرپاگنڈا ہے انٹرالنس کے مددے پر اس سے کچھ لوگ پرباویت ہوئے ہیں ایک ہندوستانی کو دوسرے ہندوستانی سے لڑانے کی ہے اس سے دیش کو بہت نقصان ہوگا ان کو بلا کے پوچھا چاہیے سرکار کی جمعہ داری ہے کہ آپ کو طلیب کہاں ہوئی ہے یہ پوچھا چاہیے بیان کے بعد آمر خان کے خلاف دیش کے کئی حصوں میں ویروت پردرشن ہو رہا ہے اپنے فلم دنگل کے شوٹنگ کے لیے لودھیانہ پہنچے آمر خان کو شیف سینہ کے ویروت کا سامنا کرنا پڑا دیش میں ویوادت بیانوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اور اس بار اپنے بیانوں سے ویواد کو جنم دیا ہے اتر پردیش کے گورنر رام نائک نے انہوں نے اتر بھارتیوں پر ایک بیان دیا جس کے بعد ویواد ہو گیا رام نائک نے کہا امریکہ کے اسپطالوں میں جھاڑو پوچھا لگانے والوں میں زیادہ تر یوپی بیہر کے لوگ ہوتے ہیں جو پر ہے وہ بھارتی ہے وہاں نرس بھی جو ہے اکیلر سے آئی ہوئی نرس ہے اور دھرو پوچھنے کا سام سبائی کرنے والا میں کوئی ہے رام نائک وارانسی کے مہتمہ گاندھی کاشی ویدیا پیٹ کے دیکشانت سماروں میں ڈگری دینے پہنچے تھے اس سے پہلے بھی رام نائک ویوادوں میں رہ چکے ہیں یوپی لوکایوکت کی نیوکتی کے مددے پر بھی رام نائک کا سرکار سے ویواد ہوا تھا رام نائک کے یوپی پرشاسن میں ایک جاتی وشیش کے لوگوں کے ورچس ویوالے بیان پر ویواد ہو چکا ہے محمد علی جہر ٹرسٹ اور جہر شود سنستان کو بیلڈنگ دینے کے مددے پر بھی راج سرکار سے ویواد ہوا تھا رام نائک نے یہ بھی کہا تھا کہ ہندوستان کے خون میں بھگوان رام کا ڈی اے نے ہے بانگلہ دیش سے بھارت میں آئی ایس آئی ایس کے دو آتنکیوں کے گھسنے کی خبر ہے یہ جانکاری بانگلہ دیش نے بھارت کو دی ہے دونوں آتنکیوں نے پچھلے مہینے بانگلہ دیش کی جاپانی ناغریک کی ہتیاں کی تھی یہ دونوں آتنکی نہ صرف بانگلہ دیش کے آتنکی سنگٹھن انسار اول بانگلہ دیش سے جڑے ہیں بلکہ آتنکی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس کا بھی حصہ ہے تین اکٹوبر کو چھہا سٹھ سال کے ایک جاپانی ناغریک کی گولی مار کر ہتیاں کر دی گئی تھی رکشے پر سوار جاپانی ناغریک ہو سی کونیوں کو موٹر سائیکل پر جا رہے آتنکیوں نے گولی ماری تھی اس سے پہلے اٹھائی ستمبر کو ڈھاکا کے ڈپلومیٹک زون میں اٹلی کے چیریٹی ورکر کی گولی مار کر ہتیاں کی گئی تھی پردھان منتری نارندر موڈی کا سپنا ہے سولر انرجی سے پورے دیش کو جگمک کرنا ان کے اس سپنے کو ساکار کرنے میں لگی ہے کانپور کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی نور جہاں نور جہاں کی کوششوں کی بدولت ان کا گاؤں اب رات میں بھی روشن رہنے لگا ہے کانپور کے چھوٹے سے گاؤں بیری دریاؤں کی نور جہاں وہ روشنی ہیں جنہوں نے پانچ سو گھروں کو روشن کیا ہے نور جہاں نے بجلی کی سمسیہ کو دور کرنے کے لیے سولر لالٹین کا پلانٹ لگا رکھا ہے کوئی بھی شخص صرف سو روپے مہینے پر سولر لالٹین ان سے لے جاتا ہے رات میں استعمال ہونے کے بعد ہر صبح ان کے سولر چارجنگ پینل پر یہ لالٹین چارج ہونے کے لیے واپس آتی ہے نور جہاں نے تین سال پہلے مہیلاؤں کی سمیتی بنا کر یہ کوشش شروع کی تھی سمیتی نے یہاں کے دس گاؤں میں اس طرح کے سولر لالٹین چارجنگ سینٹر بنائے جن کے سہارے پانچ سو گھروں کو روشن کیا جا رہا ہے شاید نور جہاں جیسوں کی کوشش کے تم پر ہی بھارت تیس نومبر سے شروع ہونے والے گلوبل کلائمیٹ سمیٹ میں غیر پارم پریک ارجہ شروعتوں کے بہتر استعمال کا بڑا زور دینے والا ہے یوگیندر پرتاب سنگھ زی میڈیا کانگپور ناگپور میں تیسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے پہلے ہی دن بھارت کی پوری ٹیم دو سو گیارہ رن پر آل آؤٹ ہو گئی وہیں افریقہ کی ٹیم کو بھی شروعاتی جھٹ کے لگے ہیں بھارت کی خلاف ناگپور ٹیسٹ میں پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک ڈکشن افریقہ نے پہلی پاری میں دو وکٹ کے نقصان پر گیارہ رن بنائے ہیں وہ ابھی بھی بھارت کی سکور سے دو سو چار رن پیچھے ہے ڈین الگر سات رن اور ہاشم عملہ بنا خاتہ کھولے کریس پر ہے اس سے پہلے آج ٹیم انڈیا نے ٹوز جیت کر پہلے بللے بازی کا فیصلہ کیا لیکن وہ دو سو پندھرہ رن ہی بنا سکی بھارت کی اور سے مرلی وجہ نے سب سے زیادہ چالیس رن بنائے ردھمان ساہا نے بتیس اور رویندر جڑے جا نے چوتیس رنوں کی پاری کھیلی ویجے پی کے راشتری اوپاد دھکش اور یوپی پرباری اوپرکاش ماتھر نے راججپال کلیان سنگھ سے ملاخات کی راججپال سے ملاخات کو انہوں نے بتایا کہ میرا پورانا ناتا ہے جب بھی سمیہ ملتا ہے مل لیتا ہوں سمیہ سمیہ پر ان سے مارک درشن لیتا رہتا ہوں سمیہ ملتا ہے تلہن اور تیل پر سٹاک لیمٹ کا پورے پردیش میں ویرود جاری ہے دوسرے دن بھی پردیش کی منڈیاں بند رہیں خادی تیل اور اوپج منڈی سے جڑے کاروباری سٹاک پر پابندی واپس لینے کی مانگ کر رہے ہیں منڈیوں کے بند کا پورے پردیش میں اثر دکھا سرسوں اور سرسوں تیل پر سٹاک لیمٹ لگانے سے ناراض بیاپاریوں نے پردیش کی سبھی 247 منڈیوں کو بند کر دیا ہے دوسرے دن بھی منڈیوں کے بند کا گہرا اور بیاپک اثر دکھا جائپور راجدھانی جائپور کی اوپج منڈی میں دن بھر سنناٹا پسرا رہا اناجوں کی خرید بکری کے دوران دن بھر گلزار رہنے والی اوپج منڈی بیران پڑی ہے اکہ دھکہ جو لوگ دکھ رہے ہیں وہ سپر نگرانی کے لیے آئے ہیں وہیں جائپور خادی تیل ونسپتی بیاپار سنگ بھی بند کو سفل بنانے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑ رہا ہے بیاپاری سٹاک لیمٹ تدکال ہٹانے کی مانگ کر رہے ہیں اجمیر اجمیر کرشی اوپج منڈی بھی دن بھر سونسان پڑی رہی منڈی میں نہ چہل پہل دکھی اور نہ ہی کوئی حل چل دکانوں پر سامان یوں ہی پڑے رہے وہاں نہ کوئی خریدار دکھا اور نہ ہی بیچنے والا جودپور جودپور منڈی کی بھی تصویر کچھ ایسی ہی ہے وہاں بھی سنناٹے کا سامراج یہ ہے کرشی اوپج منڈی میں دن بھر کوئی حل چل نہیں دکھی زلے کی تمام منڈیوں میں ایسی ہی ویرانگی دکھی سیکر بند کی وجہ سے سیکر کی منڈیوں میں انسان تو دور پرندوں کی آواز تک نہیں سنائی پڑی منڈی ایک دم سونسان دکھی دکانوں کے شٹر تک نہیں اٹھے نگرانی کے لیے اککا دکھا دکاندار منڈی کے آس پاس ضرور جمعے رہے اودپور اودپور کرشی اوپج منڈی میں بھی دن بھر ویرانی چھائی رہی کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے چہل پہل تو دور کوئی تاکنے جھانکنے بھی نہیں آیا جھالاوار منڈیوں کے بند کا جھالاوار میں بھی گہرہ اثر دکھا دن بھر منڈیوں کی دکانے بند رہی منڈی میں نہ کوئی کسان آیا اور نہ ہی بیاپاری اس طرح پردیش کی سبھی 247 منڈیاں 350 ڈال ملے اور 1200 تیل ملوں میں سنناٹا پسرا رہا بیاپاری گتی ویدھی تو دور کسی طرح کا کام کاج بھی نہیں ہوا بیورو ریپورٹ زی میڈیا پرطابگر میں ان دنوں کوبرا کا آتنک رکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے سیشن یای ادھیش کے گھر سے لگاتار چوتھی بار بلیک کوبرا نکلا ہے یہ ساپ بہت زہریلا اور خطرناک ہوتا ہے لہٰذا علاقے کے لوگ سہمے ہوئے ہیں بلیک کوبرا ساپ نے مچایا کوہرام کوبرا ساپ کی گستاخی سے سہمے لوگ جج کے گھر میں خوف پسارنے کی کوشش کوبرا کو پکڑ کر جنگل میں چھوڑا گیا واہ کیا بات ہے سکوٹر پر شان کی سواری کرتے اس ساپ کو دیکھی تھنڈی ہواوں کے جھوکے کھاتے اس بلیک کوبرا ساپ کو جنگل میں چھوڑنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے لیکن اس بلیک کوبرا نے جو حرکت کی ہے وہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی کیونکہ ان جناب نے باسوارا کے جد صاحب کے گھر میں ہنگامہ مچا دیا جناب کو خسنے کے لیے کوئی اور گھر نہیں ملا سیدھا گھس گئے نیایہ دھیش کے گھر میں جو تمام ماملوں میں نیای کرتے ہیں ان کے گھر میں چھپ کر گھسنا حالا گستاخی نہیں تو کیا ہے حالاکہ بلیک کوبرا کو اس کے کیے کی سزا بھی ملی جب انہیں اس چمٹے جیسے ہتھیار سے دبا کر باہر نکالا گیا لیکن کسی اور گھر میں گھسے ہوتے جناب تو شاید اب تک آخری سانسے گن رہے ہوتے لیکن یہ ٹھہرا نیایہ دھیش کا گھر بھلا نائنصافی کیسے ہو سکتی ہے تو جناب کو ان کے واسطوک گھر یعنی جنگل میں چھوڑ دیا گیا خیر کوبرا سانپ کو بھلے ہی جنگل میں چھوڑ دیا گیا بھلے ہی اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا لیکن بار بار ججوں کے گھروں میں اتنے زہریلے سانپوں کا نکلنا بھی ایک بڑی پریشانی کی بات ہے اس کے لیے وشیش ساوہ دھانی اور سترکتہ برتنے کی ضرورت ہے پرویش پردیسی زی میڈیا ماسوار پورے پردیش میں آج کارتک پونڑما دھوم دھام سے منائی گئی اس موقع پر بھکتوں نے صبح صبح سنان کر پوجہ آرچنا کی آپ کے ٹی وی سکرین پر الگ لگ شہروں کی ہم تین تصویریں دکھا رہے ہیں پہلی تصویر جھالا وار کی ہے جہاں کارتک پونڑما کے موقع پر چندربھاگا ندی پر مہا سنان کا یوجن ہوا سوری کی پہلی کرن کے ساتھ شدھالو نے آستھا کی دبکی لگائی مہی دوسری تصویر راج سمند کی ہے جہاں کانکرولی دوار کا دھیش مندر کے جلگھرا گھاٹ پر لوگوں نے اسنان کیا صبح چار بجے سے ہی یہاں لوگوں کا گھاٹ پر آنا شروع ہو گیا تھا ساتھی لوگوں نے یہاں پوجہ آرچنا بھی کی تیسری تصویر بوندی زلے کی ہے جہاں لوگوں نے اسنان کر پوجہ کی کارتک پونڑما کے موقع پر کشاو نگری میں چمبل گھاٹ کے پاس میں اسٹھد وشال مندر میں پہنچ کر کشاو بھگوان کے درشن کیے لوگوں نے کوٹا میں آج گروہ نانک جینٹی ہرشو اللہس کے ساتھ منائی گئی اس دوران شہر کے سبھی گرودواروں میں بہت خاص سجاوٹ کی گئی دیوان صاحب سجایا گیا شریف گروہ نانک دیو جی کا پرکاشوٹسو بھرت پر میں بھی دھوم دھام سے منہ شہر کے پائی باغ اسٹھد گرودوارہ سنگھ سبھا میں صبح سے ہی کیرتن دربار سجایا گیا سنگت کو نحال کیا انہی خبروں کے ساتھ انڈیا ایٹ نائن میں فی الحال اتنا ہی دیکھتے رہیے زی راجستان نیوز نمسکار